السلام علیکم سیون پلاس بیٹا آج ہم مطالعہ قرآن حکیم میں سے سورت تین پڑھیں گے یہ ہے لیسن نمبر ٹوئنٹی فور تو آئیے پہلے ہم اس کا تعرف دیکھتے ہیں یہ سورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مکی زندگی کے درمیانی دور میں اس وقت نازل ہوئی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعلانیہ تبلیغ فرما رہے تھے اور کفار آب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کی مخالفت کر رہے تھے اس سورت کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے چار چیزوں کی قسم فرمائی ہے جن سے عموماً مختلف انبیاء کرام علیہ السلام کے علاقے مراد لیا جاتے ہیں مثلاً تور سینہ سے مراد وہ پہاڑ ہے جہاں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرمایا اور امن والے شہر سے مراد مکہ مکرمہ ہے جہاں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت مبارک ہوئی اس کے بعد انسان کی دو مختلف کیفیات کا ذکر کیا گیا ہے پہلی کیفیہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہترین صورت میں پیدا فرمایا جس کی نمائی اور عالیٰ ترین مثال انبیاء کرام علیہ السلام ہیں دوسری کیفیہ یہ ہے کہ لوگ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں مبتلاک ہو کر پستیوں میں گر پڑتے ہیں البتہ ایمان لانے کے بعد نیک عامال کرنے والے لوگ ہی نہ صرف یہ کہ اس پستی میں گرنے سے بچتے ہیں بلکہ اللہ کے ہاں بہترین عجر و سواب کے حق دار کھہراتے ہیں اب دیکھتے ہیں ہم اس کے کوسٹن آنسر کوسٹن نمبر ون اس صورت میں کن چیزوں کی قسمیں ذکر کی گئی ہیں تو اس کا آنسر ہے اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے چار چیزوں کی قسم فرمائی ہے نمبر ون اللہ تعالیٰ نے فرمایا وقت تین قسم ہے انجیر کی نمبر ٹو وزائتون اور زیتون کی نمبر تھری وطوری سینین تورے سینہ کی اور نمبر فور وحازل بلا دل امین امن والے شہر مکہ کی یعنی چار چیزوں کی اللہ تعالیٰ نے صورت تین کے آغاز میں قسم اٹھائی ہے قسم نمبر ٹو تمام مخلوقات میں انسان کا کیا خاص مقام ہے تو اس کا آنسر ہے اللہ تعالیٰ نے انسان کو تمام مخلوقات پر فضیلت اتا فرمائی ہے یہ اس کا بہترین مقام ہے قسم نمبر تھری اس صورت میں انسان کی کن دو مختلف کیفیات کا ذکر کیا گیا ہے تو اس کا آنسر ہے اس صورت میں انسان کی مدرجہ زیر دو کیفیات کا ذکر کیا گیا ہے اب دیکھتے ہیں کیفیات کیا ہے نمبر ون پہلی کیفیہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہترین صورت میں پیدا فرمایا جس کی نمائی اور آلہ ترین مثال انبیاء اکرام علیہ السلام ہیں دوسری کیفیہ یہ ہے کہ یہ لوگ نافرمانی میں مبدلہ ہو کر پستیوں میں گر پڑتے ہیں اور صرف وہی لوگ بچتے ہیں جو ایمان والے ہیں وہ پستیوں میں گرنے سے بچ جاتے ہیں اور ایسے لوگوں کے لیے اللہ کے ہاں بہترین عجر و سواب ہے تو اس کا انصر ہے اس صورت کے آخر میں دو بڑی حقیقتوں کا بیان ہے یعنی آخرت پر سچے دل سے یقین دکھنا اور اللہ ہی کو حقیقی حاکم ماننا ان دونوں چیزوں پر یقین دکھنا ہر مسلمان کے لیے لازم ہے بہترین صورت کی حقیقی مثال کون ہیں تو اس کا انصر ہے بہترین صورت کی حقیقی مثال انبیاء اکرام علیہ السلام ہیں یہ تھی صورت تین نیکسٹ چپٹر ہوگا ہمارا صورت الالک اللہ حافظ